بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام رکھو میڈے ایر سوڈنٹ آج ترم نمبر فور کے طب بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اور ڈسکس کیا کریں گے بلکہ اسے پروپ بھی کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو بھی سمجھ آئے گی اور میں بھی جو ہے وہ انجوائے کروں گا کہ میں نے ایک اچھا ٹاسک مکمل کر لیا سب سے پہلے آپ نے سٹریٹمنٹ کو فالو کرنا ہے قویشن نمبر نائن پارٹ اے ہوگا بورٹ کی بات کہہ رہا ہوں میں سٹریٹمنٹ ہوگی جو کہ ہمارے پاس موجود ہے سنو نمبر فور کی افٹو کورٹ آف آسرکل آٹ کام کرنٹ آب ووٹ از دا کورٹ کام کرنسی کا تو پتہ ہے کہ بیپن برابر ہو کورٹ ہے کہ آپ کے سامنے میں ایک سرکل بھی ڈراؤ کر لیا دس ونہیں سیٹو بھی ہے سرکمفرنس سرکمفرنس پر آپ کو ہی بھی دو پوائنٹس لے لیں میں نے اے اور بی لے لیا ان دونوں کو جوائن کر لیں جس ہم نے سیٹو بھی اے کوٹ تو اسی طرح اے کوٹ سی اور ڈی بھی ہم نے دیویلپ کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو کوٹس لیں دونوں جو ہیں وہ کانکرنٹ ہو جیون کنیشن یہ ہے کہ اے بی کی میرمیٹ یلکہ میرمیٹ اے بی ایک ور ٹو دا میرمیٹ سی دی یہ گیون آٹ پھر جہاں دین کی سٹیٹمنٹ آئے اس کے بات والے اسے کو آپ نے پروو کرنا ہوتا ہے لیکن اگر ہم بات والے اسے میں کوئی کلو مل جائے جیسے کہ ڈیسٹنس کی بات آ رہی ہے تو ڈیسٹنس 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 تھا یہاں میں نے نائنٹی کا اینگل کے سائنڈ بنایا اور اسی طرح اوکے جو ہے وہ پپینڈکلر ہوگا اس پر سی ڈی پر تو یہ دو چیزیں ہمیں ملی کیا گیون کے طور پر اور وہ آپ یہاں لکھ لیں میری ایمنٹ اے سی ایکوال اے بی میری ایمنٹ سی ڈی اے بی اور سی ڈی دونوں کوٹ ایکوال ہے نیکس پھر کیا ہوگا او ایچ پرپینڈکلر کس پر اے بی پر او کے پرپینڈکلر سی ڈی پر یہ تین چیزیں اپنے گیون میں لیکن یاد رہے گا ٹھیک ہے ایکوڈسٹنس فروم دس سینٹر سینٹر سے وہی جو ڈسٹنس ہے وہ برابر ہوگا یعنی کہ او ایچ اوکے کی ایکوال ہوگا اگر کوڈ ایکوال ہے تو ان کے درمیان جو ڈسٹنس ہوگا ڈسٹنس کا فروم سینٹر آلویز ایکوال تو او ایچ اپنے ملیمنٹ او ایچ ملیمنٹ او کے یہ میڈیا سوڈنٹ اپنے پروف کرتا نہایت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے سٹیٹمنٹ کو دیکھو گیون لیکو پروف لیکو لیکن ڈائیگرام ایک اچھی اور بہترین بننی چلی یہ برڈ اپنے اکثر اپنے لائیو میں بھی سناو گا اب کنسٹرکشنز پہ آتے ہیں کنسٹرکشنز جو ہے ہمیشہ پیروریٹی ہے کہ ہم لوگ کسی بھی پوائنٹس کو یا لائن سیگمنٹس کو اپنے ٹرائنگل بنانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں ٹو ٹرائنگل کنسٹرکٹ ہو گئی وہاں ان کی کرسپونڈنس کو ہم نے کرنسی میں چینج کرنا ہوتا ہے یہی سارا کام آپ نے کلاس نائن میں بھی کیا ہوئے آپ دیکھیں کنسٹرکشنز کو ڈاٹڈ لائن سے میں نے واضح کیا ہے او اے سے اور او کو سی کے ساتھ جوائن کیجئے گا تو ہمارے پاس ٹو ٹرائنگل جو کہ میں نے منشن کی ہے ایک ٹرائنگل ہے او اے ایچ ایٹس اے رائٹ دوسری او سی کے ان کی سائز کے لحاظ سے بھی ٹراؤس پونڈنس کو اسی طرح ان کو عزت دیا کریں تو اے ایچ اور کل رائٹ اینگل ہے تو لازم بھی بات ہے رائٹ اینگل ہے اس کے اوپوزٹ جو ہے وہ کون سے ہوگا یہ سائل ہائپوٹنیوس کلائے گی اسی طرح او سی ہائپوٹنیوس کلائے گی یہ تمام چیزوں کو اپنے ذکھن رشن کر لینا ہے تو پہلے ہم کنسٹرکشن کی طرف جائیں جوائن اوہو تو اے اوہو سکینٹ کو در سائن کر اینٹ سی اوہو کو اے اور سی کے ساتھ جائن کر لیجے ہمارے پاس ایک ٹرائنگلز دو ٹرائنگلز وہ بھی رائٹ بنے گی رائٹ ٹرائنگلز کون کون سی ہے ایک ہے اوہ اے اور ایچ اور دوسری ہے اوہ سی اور ک یہ ہمارے پاس کونسٹرکشن بھی ہوگی سب کچھ ہو گیا اب ہم لوجک بلوک میں جائیں گے لوجک بلوک پروف کرنا ہے فور مارک چا بلوک ہوتا ہے اس میں اپنے ایک سائٹ پہ سٹیٹمنٹ اور دوسری سائٹ پہ اپنے ریزن نکھنا ہوتا ہے سٹیٹمنٹ میتھمیٹکلی لینگویج میں ہوتی ہے اور ریزن جو ہے وہ انگلیش لینگویج میں لکھی جاتی ہے سٹیٹمنٹ کیا ہے اس کے دو پارس آپ نے ہمیشہ یاد رکھنے ہیں پہلا سٹیپ پارٹ جو ہے وہ بیسیکشن پارٹ کے طور پر جانا جاتا ہے اور سیکنڈ جو ہے وہ کونکرنسی پارٹ کلاتا ہے یہ دو پارس اپنے ذہن میں رکھیں یا یہ دو سٹیپ اپنے ذہن میں رکھیں تو نہایت آسان آپ کو یہ سمجھ بھی آ جائے گا اور آپ سمجھا بھی سکے گے سب سے پہلے ثورت نمبر ثرڈ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ سینڈر سے اگر کوئی بھی ڈسٹنس لیا جائے کوٹ پر تو وہ کوٹ کو بائسیک کر دیتی ہے یعنی اے بی کو دو ایسو میں تقسیم کر دے گی وہ بھی ایکول جیسے کہ ہم نے ایچ رکھا ہوا ہے اے ایچ اور ایچ بی یہ دونوں برابروں میں اور اسی طرح یہی کرائیٹریا یہی سنیریو جو ہے وہ سیکنڈ کوٹ کا اور ڈسٹنس کی لحاظ سے بھی ذہن میں رکھنا ہے وہ صرف ہم نے ایک رو بانٹیٹیل تیار کرنا ہے یہ لکھنا ضروری ہے now میہمنٹ اے ایچ ابھی آپ نے ڈسکیس کیا کہ یہ ہاف ہوگا آپ کس کے میہمنٹ اے بی کے کس میں چورہ نمبر تھرڈ میں ہم نے کیا ہے ایچہ چورہ نمبر تھرڈ یہ ہماری ڈیزل تھی اس پہ ڈوئے کریں سی کے یاکہ جس پہ ٹرائنگل ہے ڈی کے ایک نام ہے سی کے میہمنٹ سی کے اور ویسے بھی ڈی کے ٹافی خطرناک ہے ہاف میہمنٹ سی ڈی اگینا ریفرنس آر ریزن نمبر تری آگے اسے نمبر دے دیجئے اور اسے ہم ایڈیا سٹوڈنٹ نمبر دو ہو گیا یہاں تک مکمل طور پر آپ نے گو تھو کر لینا ہے ویڈیو کو روائز کریں اور پیس لائک بھی کٹتے جائیں ایک دفعہ دو لفعہ تو نہیں کر سکتے برحال جب شیئر کروا کہ کسی فرنڈ کے ساتھ انہیں بھی ہی میرا میں سے ضرور کنویٹ ہی چکا ہوں اب نیکس لوجک کیا ہے کہ اگر دو گریٹر لیندھ ایکول ہیں تو ان کا ہاف بھی ایکول ہوگا جیسے کہ یہ سمجھ لیں یہ میں پاس دوار کریں یہ ابھی ہے یہ سی ڈی ہے دونوں ایک لیندھ کے ہیں ان کا میں ہاف لوں گا تو وہ بھی ایکول ہوگی وہی لوجک آپ نے بیٹا یہاں یوز کرنا میئی ایمنٹ اے ایچ ایکول ٹو میئی ایمنٹ سی کی یعنی کہ بڑے جو ہے وہ اپنے ہاف کی یعنی کہ بڑی لیندھ ایکول ہے تو ہاف ایکول ہوگی بھائی 1 & 2 یہ نیم لکھ لیا یا آرہی 2 پک ہی سکتے ہو یہ step 1 ہو گیا جس میں یہ سکتے ہو گیا اب آگے ہمارے پاس triangle triangle 1 اور 2 لیجے ان دونوں کے دمیان کلاس پاندن step 2 چیکنگ میں لے گنا جسے step 1 رکھئے جسے step 1 رکھئے جسے step triangle OAH h cross-pondence to triangle O c k یہ نے دو triangle تیار کر لی cross-pondence concurrency جو کہ یہ right angle ہے ہمیں ایک benefit مل رہا ہے کہ صرف اپنے h اور s ایکول کرنا ہے 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 تو کیا circle radius vary length نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ radial segment جو ہیں وہ equal ہوتے ہیں تو پھر اس کو کہا یہاں آپ نے radial لکھ لیں same radial of same circle ایسا بھی لکھ سکتے ہیں next sides یہ آگے ہمارے پاس measurement h equal measurement c لکھ سکتے ہیں already proof already proof this one is a hypotenuse it's a hypotenuse it's a hypotenuse and this one is a sight so لہٰذا hypotenuse a sight equal ہوگی تو اس کو ہم concurrency میں بدل دیں therefore triangle o a h concurrent to the triangle o c k last میں ہاں بھی خوش نہ ہوں last میں آپ نے وہ لکھ دینا ہے جو آپ کی بھی آرہا ہے جو میرے ذہن میں آئے تو یہاں آپ نے h dot s pastulate لکھ دینا ہے آخر میں result اور enjoy کرنے کا گفت آگیا ہے result میں آپ نے اسی کو لکھنا ہے hence if the two quotes are poor statement لکھ لیجئے گا یہ ہے وہ مکمل 8 marks اور مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچپ اچھا بھی لگے گا پسند بھی آئے گا یاد بھی کر لیں گے ہمارا فرس بھی دعا ہو جائے گا اور اب آپ کی ذمہ داری ہے اس کو لائک کرنا شیئر کرنا ویڈیو کو بار بار دیکھیں تاکہ کونسپٹ آپ کے اور اچھے ہو جائیں stay in touch اللہ حافظ